چٹائیاں تھے بہ کے پرحن والا بابا وہ تیرے ایٹم بم کو لوں یہودی نہیں دریا جتنا باب خاتم دی سٹ کو لوں دریا سانو قوم لے گئی اچھا بلو تیرے گھدیس اور سنا دے مزارا قرآن دی آنر اور قرآن دی آنر تیر پرحن والے دا پروٹوکول دیکھ در آ ایمہ نہیں زیرے بولو گئے میں سنا مزارا آپ سالی رات بیٹھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے یہ میرا بھائی ان کا شگرد بھی ہے مرید بھی ہے یہ میرا ریل برودر چھوٹے ہیلڈر رہے ہیں بڑی بڑے گلت سنا دے رہے ہیں دن دی جن دی گفت گوچ مزا انہا ہوئے ہیں تے ان دی ذات شان کے اونے ہیں سنی کے ذرا بات قابل لگا رہے ہیں یہ میرا بچہ یہ امیسی کرتا ہے تے کوئی وڈتیر مارے ہیں سوڑیاں پینٹر پاک کوئی وڈتیر میرا بیٹا سیکس فول سیکس فول لائف ہے بابے دی پگڑی دے سوڑی ہے چہرہ دے سوڑا ہے ایک حدیث سنیے پھر دو چار گلہ کر رہا گے آمنہ دلالتیں ملا دی ہیں موسنا دے بزار اور اسی کو اپنی کتاب میں لکھا امام ملزری نے جلد نمبر دو میں باگ کیا ملزائی ایک بندہ سی توجہ ہے کہ نہیں ہے ایک بندہ سی اوراتی کھلو کے نماز پڑھنا سی تے قرآن پڑھنا سی حضور نے فرمایا جس دھر جرات میں قرآن پڑھے آ جائے اس دھر دی شان دی پتہ کی ہے جیوے زمین تیسی بیہ کے آسمان تا چند ریکھنے ہیں روشن حضور نے فرمایا پوری روح زمین پر جس دھر میں قرآن پڑھا جائے فرشتوں کو وہ گھر ایسا لگتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو تے روسار ہوئے تے نا پڑھ خوشی ہوئے تے پڑھ دے سبحان پڑھے آ نہیں اتنا تو کرنا قرآن پی آر کر نہیں پڑھا سنیا نہیں پڑھایا نہیں پڑھایا نہیں اتنا تو ہونا قرآن پی آر کر کہ اسی پڑھ نہ سکے لیکن اتپکی کر لے ایک کلام ہے میرے اللہ دا وہ بھی نہیں رہا تلاوت ہوئے جلدی کر نات لانات پڑھنی ہے وہ بھی خسرہ ندار لو چھتا لو چھتا پورا مہینہ حافظ قرآن ترابی پڑھائے اے جیدہ سزارہ جی خرچ پورا نہیں ہوئے سو سنار دی بولتے دےو سو سنار دی ایک لوہر دی we shall have leave this world and this world is temporary temporary یہ حقیقت نہیں ہے مومنٹ کا حقیقی جو جہان ہے جہاں مدینہ اللہ ہوگا حضور کے قلبوں کے ساتھ کے وہ جنت کی جگہ ہے یادہ ٹریولر مسافر ہیں آپ بھی میں بھی بر تخت مردن بردوے خاک زمین تبھی مرنا مرنا ہی ہے تخت تبھی مرنا موت بابیدی بھی آئی ہے موت پریزیڈنٹ ستر ممنون بھی آئی ہے چت بندے جنازہ پڑھانوالے اے جی لگتا تھی سارا جہان بابید جنازہ چھے آگیا زندہ باد زندہ تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو سینے دا زور لگا کے لبائد لبائد یا رسول لبائد 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 یا رسول لبائد لبائد یا رسول تاج دارے ختم نبو بے شمار سلامت رہو لی شمار شیر تکو تنو شیر ہی ہوندہ ہے پھڑے ہو یہ چھڑ کے بیک پھر تماشا بیک پھڑے پھڑے ادھر نہیں جانا میں دے قرآن نہیں شاندرہ خوڑانی یہ دل جا رہے تھے لوگ آپ نے یونسکی کی تعریف کرتے ہیں ہم اللہ کے قرآن کی دورتے ہیں ایڈمیشن اوپن ایڈمیشن اوپن ایڈمیشن اوپن ایڈمیشن اوپن بات قابل ہے غور ہے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ہر جڑا دھارت قرآن پڑھا جائے اور حدیث میں ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہ ہو وہ ویران ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کل بیتل خراب کے ارباز ہیں خراب سے سمجھے ایک نہیں سمجھے کل بیتل خراب ویران گھر ہے جنہو حضور ویران آکھے تو قدی آباد ہو سکتا ہے سارے بولو تمہیں پتہ لگے جنہو حضور ویران آکھے نہ ہیں تو قدی آباد ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ ایسے چمکتا ہے حدیث میں اللہ اس گھر کے اوپر نور کا چھمیانہ لگا دے اور حضور حدیث ہے حضور نے فرمایا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے فرشتے اس کے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لے حضور نے فرمایا جب بندے کی موت آتی ہے وہ چھمیانہ اتار لیا جاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں مولا وہ کدھر ہے کون درہ بولتا ہے مطلب ترنم میں سنا دے ہو یہ ساری قوم تا ہے کہ میں سا آج ہے نا جی ترنم چاہیتا ہے لچھا جات تکیر چاہیتا ہے بھلے سٹوریاں سناندہ ہوئے ایک مولوی تکیر کر رہے ہیں روٹی دی خاتر پیسہ دی خاتر اے مولا تیرے قرآن کو سرنگی بہتر ہے اے مولوی ہے تیر رسکدہ پہ ہے وہ بھی جاہل ہے سنیے نا جیسے علامت پر مارے نا سمجھ گئے جیسے وہ کی کہہ رہے ہیں اے مولوی تیرے قرآن کو یعنی بہابین کہہ رہے ہیں اے تیرے قرآن کو سکیرہ دی سرنگی بہتر ہے اسے قرآن دی خاتر حسین پتر دے ہوئے بولو گے نہیں بولو گے نہیں اس سے قرآن دا محتاج پیر مہر علی ہوئے اس سے قرآن دا محتاج داتا علی حجویری ہوئے اس سے قرآن دی عزت دی خاتر علی اکبر شہید ہوئے اور اس سے دین دی خاتر چالی ہزار امبیا شہید ہوئے دین اسلام دی خاتر اے دنیا دن چار دی ہارے تکیے تھو لے جانا جار بنا لے مدینے والا مجھے تُو جنت جانا حقیقت ہے یہ سنیے کے بعد کابلے گوھر حضور نے فرمایا سوڑا قرآن دی آرہی حضور نے فرمایا جو بندہ مردہ ہے مصفل کفن ڈیتا جانا اے ہی قرآن اللہ دا کلام سبحانہ حضور نے فرمایا کفن دے اندر گھس کے اندر سینے نو جھپی لائے لیندہ مصفلہ دے بزار امام منتردی الترغی جلد نمبر دو باب قیام اللہ حضور نے فرمایا جھپی پاندہ ہے جیسے ہی قبر تو انو رکھیا جاندہ ہے قبر بند ہوں دیئے فوراں باہر نکل کے میت اجے آپ پڑے اکھا مل دی ہوں دیئے جدو اکھو کھول دیئے تکولے خسیب ترین جمعان نظر آندا اور سارے بولو تے مطردوں میں شڑا ہوں گا ورنہ نہیں ہاں چکے بولو درہ سبحانہ اللہ اکبر قبیرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرڑ والا پوچھ دے کھونے جلو تو رات اندھیر دے اندر پڑھ دا سے وہ اندھے اللہ دا قرآن ہے وہ اندھے ہاں انہیں گیا نہ تیری مہانہ تیرا پہ کوئی نہیں آیا مگر ماں تیرا ساتھ نہیں چھٹاں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اچانک فرشتے آندھے نے قرآن دیاری بے کیے میرے نبی نے فرمایا قرآن آڑ بڑھ گئے بینہ ہوا بینہ ہما تم آندھے درمیان آڑ بڑھ گئے قرآن فرشتے آندھے نے سیلتے ہو قانون خدا ہے اے دے قلو سوال کرنگے اے دے قلو پوچھنگے نبی علیہ السلام نے فرمایا مارو نہیں بھئی مارو نہیں نہ مارو پھڑ کے بار کر دیو گلیے پا دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سلامت رہو جی توجہ فرمائی گا اگر حدیث قابل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتی آندھے نے چل پاس سے حضرہ سوال کرنائے قرآن آنڈائے حدیث الفاظ نے وہ آنڈا میں نہیں چھڑ دانگا انہیں میں نوراتی پڑھنا نہیں چھڑ دیا کہ میں کلہ کی میں چھڑ سکتا سوڑے نبی نے فرمایا فرشتی آنڈے نے سوال کرنائے اچانک پروردگار فرماندائے قرآن سوال کرنے دے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مرن بالے لوں تسلی دیندائے پتہ کیاندائے کہندہ اللہ تحضر انا ماں کا گھبرانا مدرے نال کھلو تا جیدے فرشتے سوال کرنگے جو میں تلو دسنا اوہی جواب دو دینائے جڑا سوال ایک کرنگے پھر میں تلو آکھاں گا اوہی جواب دو آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ پوچھو دینے تیرا رب کونے قرآن گائیڈ کردائے جواب دیندائے فرشتے چلے جانے فسوائی دالی الاس سماء آسمان وال چڑھ جاندے تھوڑی دیر قرآن تھہر دائے لابی سا تھہر دائے تھوڑی دیر سم سوائی دال سماء اوہی چاند لگ دائے آسمان وال درفتہ آئینین ایک لمحے دے اندر مدر والا کہنگائیں کتھے چلے آئیں آئینہ تظہر وے آر یو گوئنگ کتھے چلے آئیں اوہ آندہ یاری میرے نال ہوئے تے میرے پڑھن والا زمین تے سوئے اے وفا نہیں ہوگا اے وفا نہیں ہو سکتی اوہ آندہ ٹھہر میں آیا تُروفہ تا آئی پلک چھبکنے کی دیر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہتے ہیں مولا اجازت دے جنت چوب ہیں میٹرس لینا ہے نہیں بولو گے تو نہیں سڑھا ہوں گا نہیں سارے بولو گے تو میں سڑھا ہوں گا کونٹریکٹ اس بسٹ بیٹویڈ جو اڈ می تاڑے میرے ترمیان معایدہ ہے بولو گے تو میں بولو گا آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا رب اجازہ دیندائے ہونڈ دیکھ ذرا آنر یہ جی گاڈ آف آنر چند فوجیہ کے پیچھل اگن تھے بندہ اپنے آپ نے جس سماندہ ذرا ادھر میں قرآن دے پڑھن والے دیاری اونڈا پروٹوکول بھی نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا قرآن جدو بسٹر چک دے دنگت میں چھو باہر لے کے آنڈ آئے ستویں آسمان دے پہنچ دائے اتنی خوشبوں پھیل دیئے سٹوری نہیں ہے اے تیری دیجیسٹ نہیں ہے اے تیری میگزین نہیں ہے مصطفیٰ دا فرما نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا خوشبوں پھیل دیئے فرشتے پھٹھ دینے مولا اے تیری خوشبوں پھیل دیجیس ہوں گی اے قیدی خوشبوں پھٹھ جباب دینگا ہے اللہ فرما دے فرشتہ رو اے قرآن دے پڑھن والے دے بسٹر دی خوشبوں آ رہی ہے حضور نے فرمایا دس لٹھ پھرشتے کتنے ہیں حدیثیں جے نہیں ہیں منیسٹر دے پتر مرے تے شان ملے گی حضور نے شرط ایک کوئی رکھی قرآن دے پڑھن والا اے لول ہے لنگڑا ہے کوجھ ہے سونہ ہے مرد ہے عورت ہے چھوٹا ہے اگر دے فرمایا نہیں شرط ایک کوئی رکھی ہے مصطفیٰ نے کہ ربطہ قرآن پڑھن والا ہو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوڑی اگلی بات قابل ہے یہ بچے کو پڑھایا کریں میری چھوٹی تھی بچی ہے نو سال کی ہے آٹھ باتے پارہ قرآن کا ہی بنگر نہیں میں خود گھر میں پڑھاتا ہوں جس سے تم پیار کرتے ہو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اور جس سے تم نفرت کرتے ہو ہم اسی سے پیار کرتے ہیں میرا بیٹا میں بائیس لاک ایک بندہ کہہ رہا ہے بائیس لاک فیس بیٹی ہے میں کسی فریب پڑھا ہوں یہ ساڑھی ذاتی عزت نہیں ہے اہی تک قرآن دی وجہ تُسی تلے بیٹھے سارے نوتے بیٹھایا وجہ ہے یہ تب جو فرمایئے کہ ذرا بات قابلہ بہتا ہے فرشتے سات آسمان پھر چھٹا پھر پانچوان پھر چوتھا پھر تیسرا ایسے ہی سب آسمانوں میں جب خوشبو پھیلتی ہے حضور نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں مولا ہمیں بھی اجازت دے ذرا دس لکھ فرشتے قرآن نہ لانا اور سارے بولو کے تمہیں آگے لگا سارے بولو کے تمہیں آگے لگا اللہ اکبر قبیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دس لکھ فرشتے آنے میں قبر چاہ کے قرآن پشدائے گھبرایا تھے نہیں کچھ دیر کلہ ٹھہرے آئے گھبرایا تھے نہیں سنے جوانو انواندین حقیقی عزت نبی علیہ السلام نے فرما انہذا انہوں نرمی نال جگاندینے نل سیڑ دیکھر دینے انظرہ میرے والوے کیے حضور نے فرمایا قبر سو سال لمبی اس پاسے بصافت ولی رب العالمین کھول دینڈا ہے سو سال دے سفر دے اس پاسے قبر کھول دیتی جاندیے چاروں طرف قبر کھول دیتی جاندیے میرے نبی نے فرمایا میں تیرا پیٹرس بھی چھاما گا تیرے واسطے پیٹرس بھی چھاما گا حدیث کے الفاظ نے وحد متقلے میں لا اوفت ریشن نہ کا یہاں فائل جو ہے وہ قرآن ہے سیب چیکٹ جو ہے وہ قرآن ہے قرآن آنڈا ہے میں تیرا خود پیٹرس بھی چھاما گا تیرا قطع میں بھی چھاما تیری پیٹرس بھی چھاما میرے نبی نے فرمایا ڈس لکھ فرشتے بدہ اور پرکت وہ دی پیٹرسی نوحٹ لاندے نے وہ دس لکھ فرشتے جدو پستر بچھا جتا جاندہ ہے واپس چلے جاندے نے قبر دے اندر یا قرآن ہوندہ ہے یا قرآن دے پڑھر والا موجود ہوگا ہے میرے نبی نے فرمایا سُڑے جوانو الفات سُڑے میرے نبی دے حضور نے فرمایا دس لکھ فرشتے جب وہ بچھا کر چلے جاتے ہیں قبر میں دو ہی ہفتیاں رہ جاتی ہیں پڑھنے والا اور قرآن حضور نے فرمایا سوجہ ہے کہ نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ دو لہو سراجانی دو لیمپ لے کر آتا ہے دو لائٹیں لے کر آتا ہے ایک روشن ہوتی ہے سر کی طرف جرہ سڑے نہ بولیں ایک روشن ہوتی ہے سیر بلو قرآن روشن کر رہے حدیث ہے یُدی اُلَهُ یہاں سبجیکٹو ہے بھوو یہ قرآن کے بارے میں قرآن روشن کرتا ہے ایک پاؤنٹ کی طرف اور ایک سر کی طرف حضور نے فرمایا اسے دو ترقیے دیے جاتے ہیں اور قرآن اسے کہتا ہے اور ایک خشبو لے کر آتا ہے اور قرآن اس کے ناک میں لگاتا ہے اور ایسی نیند آتی ہے قرآن کہتا ہے اب سوجہ قیامت تک تجھے جگانے والا کوئی نہیں آئے اے قرآن نورانی شیشا تے رب دارہ جوہاں بکلا وے جے کوئی پڑے تے عمل کرے اوہ ستھا جنت جاوے یہ ساری اس لئے سنائیں آپ کو اللہ ہمیں اپنے اولاد کو خود کو قرآن پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق مر جانا ہے دو چار دن دی زندگی ہے اور خدا کرے خدا کرے خدا کرے اللہ ہر مسلمان لے قبر قرآن کی تلاوات و صدقہ روشن فرمائے موسیقی